بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں ہم کلیوں والی فروگ کاٹیں گے جس میں اوپر یاک نہیں ہوتی فل کلیاں ہوں گی نیچے تک تو ابھی شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس کپڑا ہے یہ میں نے فرنٹ اور بیک یہاں بچھا لیا ہے اوپر نیچے تو سب سے پہلے ہم اپنا کپڑا جو ہے اس کی ویٹھ میر کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس جو کپڑا ہے اس کی ویٹھ ہے 29 انچز تو اب 29 انچز جو ہیں ان کو ہم نے تین برابر حصوں میں تقسیم کر لینا ہے کیونکہ ہم نے کلیوں چھے بنانی ہے جی تو جب ہم 29 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 9.6 آتا ہے تو اب ہم نے 9.6 کے اوپر یہاں مارک کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے 9.6 پہ ایک جگہ مارک کیا اور یہ یہاں دوسری جگہ مارک کیا اب ہم یہ جو کپڑا ہے اس کو ہم تین برابر حصوں میں فولڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کو یہاں میں نے یہ فولڈ گیا 9.6 پہ اب 9.5 لگا لے اس میں آسانی رہ گی 9.5 لگائیں اور یہ دیکھیں تو اس طرح یہ میں نے اس کو تین برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو اب ہم اس کی لیندھ لیں گے تو میری فراغ کی جو لیندھ ہے وہ 46 ہے تو یہ یہاں میں 47.5 پہ اس کو کاٹ رہا ہوں باقی ہم اس میں سلائی کا حق کا آ گیا تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے اپنی لیندھ کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا بیگ اتار کے سائٹ پہ رکھ دیا اور یہ جو فرنڈ ہے اب اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں پہلے کی طرح تین برابر فولڈنگ جو ہے اس میں اپنے کپڑے کو ہم یہ ڈیوائیڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ڈبل ہو گیا ایک دفعہ میری کریں گے 9.5 پہ اور پھر اس کے بعد اس کو تین فولڈنگ میں ہم اس کو رکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ 9.5 میں نے دونوں جگہ سے میری کر لی ہے تو یہ اب اس کی یہ تیسری فولڈنگ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں اب یہ میرا جو فرنڈ ہے یہ کٹنگ کے لیے ریڈی راک کی میجرمنٹ کی طرف چلتے ہیں تیرہ میرے پاس پندرہ ہے چیسٹ بیس ہے کمر پونے انہی سے گھیر تھرٹی ٹو سے تھرٹی سکس میں نے بنانا ہے تو اب ہم اپنی کلیوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کے لیے کیلکولیٹر اٹھائیں ففٹین کو ڈیوائیڈ کریں سکس کے اوپر تو یہ دیکھیں ٹو پوائنٹ فائیو آ رہا ہے اس میں ون سلائی کا حق جو ہے وہ پلس کر لیں تو یہ آپ کے تیرے کی میجرمنٹ آگئی ٹری پوائنٹ فائیو پہ ہمارا تیرہ لگے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے تینوں فولڈنگ رکھی ہیں ان کے ایک کارنر کے اوپر ٹری پوائنٹ فائیو لگا لینا ہے تو ایک پوائنٹ سائٹ پہ آپ ٹری پوائنٹ فائیو لگائیں اور اسی طرح اپوائنٹ کارنر کے اوپر بھی ٹری پوائنٹ فائیو لگائیں تو یہ ہمارے پاس تیرے کی میجرمنٹ آگئی ہے یہ دیکھیں یہاں میں ٹری پوائنٹ فائیو اپوائنٹ جو کارنر ہے اس کے اوپر لگا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ٹری پوائنٹ فائیو اس طرف لگ گیا اب ہم اپنی فراق کا گھیر میجر کریں گے تو گھیر جو ہے وہ میرا تھرٹی ٹو سے تھرٹی سکس انچز کے درمیان ہونا چاہیے تو اس کے لئے یہ میں اب میں میجر کروں گا کہ جو باقی کا تیرہ لگانے کے بعد جو کپڑا بچا ہے وہ کتنا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس فائیو پوائنٹ سیون فائیو بچا تھا اس کو میں نے ملٹیپلائی کرتا ہوں جب سکس کے ساتھ تو یہ میرے پاس تھرٹی فور پوائنٹ فائیو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پاس باقی کپڑا بچا ہے وہ میرے گھیر کے لئے کافی ہے تو اب یہ کرنا ہے کہ میجرنگ ٹیپ کے ساتھ جو تیرے کے دونوں نشان ہیں ان کو آپس میں ملا دیں یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے مارک کیے ہیں اب سکیل کے ساتھ ان مارکس کو آپس میں ملائیں ملا کے تو ان کو یہاں سے کپڑے کو درمیان سے کٹ دیں یہ دیکھیں ابھی میں اس کو یہاں سے کینجی کے ساتھ کٹ دوں گا لیکن یہ میں ابھی آپ لوگ دکھانے کے لئے دیکھیں یہ میرے پاس ایک طرف سکس پوائنٹ فائیو ہے اور دوسری طرف یہ دیکھیں تھری پوائنٹ فائیو ہے تو جو تھری پوائنٹ فائیو والی سائٹ ہے یہ میرے تیرے بنیں گے اور جو سکس پوائنٹ فائیو والی سائٹ ہے یہ میری فروگ کا گھیر آئے گا تو اس طرح یہ دیکھیں ہم نے جو کپڑے کی جو تین فولڈنگ تھی اس کو ہم نے چھے کلیوں میں ڈیوائیڈ کر لی ہے اب میں فروگ کا گھیر جو ہے وہ بھی کیلکولیٹر سے میجر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں اگر میں فائیو پوائنٹ فائیو جو ہے اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں سکس کے ساتھ تو یہ میرے پاس تھرٹی تھری انچیز آتے ہیں تو میرے گھیر کے لیے یہ کافی ہیں لیکن جو اس وقت میرے پاس جو کٹنگ پڑی ہے وہ فائیو پوائنٹ فائیو سے زیادہ ہے جو میرے پاس کٹنگ ہے وہ اس وقت ہے سکس پوائنٹ فائیو جب میں اس کو سکس سے ملٹیپلائی کرتا ہوں میرے پاس 39 انچز گھیر بچتا ہے تو میری ڈیمانڈ جو ہے وہ 33 سے 34 تھی تو اب یہ میرے پاس 39 بچتا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا گھیر بھی پورا ہے تو اب یہ میں کیا کروں گا یہ جو کپڑا ہے اس کو یہاں سے یہ دیکھیں میں اس کو کینچی کے ساتھ درمیان سے کاٹ کے تو دو سپریٹ حصے جو ہے نا وہ اس کے بنا دوں گا اور یہ دیکھیں جو میرے پاس جو 3.5 والی جو دونوں سائیڈز ہیں ان کو میں آپس میں رکھوں گا ایک دوسرے کے اوپر جو اور جو 6.5 والی ہے ان کو میں نیچے کی طرف لے آؤں گا تو جو 6.5 والی جو سائیڈز ہیں یہ میرا گھیر بن جائے گا اور جو 3.5 والی سائیڈز ہیں یہ میرا تیر بن جائے گا تو یہ دیکھیں اب کیونکہ میں نے کپڑا فولڈ کیا تھا تو جو بینڈ ہوئے ہوئے پورچن ہیں ان کو درمیان سے سپریٹ کرنا پڑے گا ہمیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس تین کلی ہیں یہ ہو گئیں سپریٹ ان کو میں نے ایک طرف کر لیا اب یہ جو دوسری طرف کی تین کلی ہیں اب وہ ایک کلی میں نے سائیڈ پہ رکھی ہے اب یہ جو دونوں کلی ہیں یہ درمیان سے آپس جڑی ہوئی ہیں تو ان کو بھی میں یہاں کینچیز کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے ان کو یہاں سے سپریٹ کر دیا تو یہ اب میرے پاس چھے کلی ہیں آگئی ہیں تو یہ کون سی چھے کلی ہیں یہ میرے پاس فرنٹ کی چھے کلی ہیں آگئی ہیں اب میں نے بیک کی چھے کلیاں کاٹنی ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اپنا جو بیک کا کپڑا ہے اس کو بھی سیم تین فولڈنگ بناوں گا ایک جو سیدھی کٹی ہوئی کلی ہے اس کو اوپر رکھوں گا اوپر رکھ کے تو یہ دیکھیں ایک دفعہ میئرمنٹ جو ہے نا اس کو دیکھوں گا اپنی تسلی کے لئے یہ دیکھیں یہ میں نے دیکھا میری میئرمنٹ جو ہیں وہ اوکے ہیں تو اب اس کو کیا کروں گا یہاں سے درمیان سے اس کو بھی کپڑے کو کٹ دوں گا تو یہ میرے پاس فرنٹ اور بیک کی چھے چھے کلیاں آ جائیں گی یہ دیکھیں اس کو درمیان سے سپریٹ کیا سپریٹ کرنے کے بعد جو فولڈنگ والی جو سائیڈز ہیں ان کو درمیان سے کٹا دیکھیں یہ اس طرف سے کٹا ہے اور اب میں اس کو دوسری طرف سے کٹوں گا یہ دیکھیں یہ دوسری طرف کٹی اس کی تو یہ میرے پاس اب فرنٹ اور بیک کی چھے چھے کلیاں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب میں اپنی فراغ کو شیپ دوں گا تو شیپ دینے کے لیے یہ ہے کہ میں چھے کی چھے کلیاں جو ہیں ان کو اوپر نیچے رکھوں گا اوپر نیچے رکھ کے تو سب سے پہلے میں اس کا تیرہ میجر کروں گا یہ 3.5 آ رہا ہے تو یہ تو میرا میجرد ہے آپ کو پتا ہے میں نے 3.5 پہ اس کو میجر کر کے تیرے کو کٹا تھا اس کے بعد میں پونے 8 ہنچز کے اوپر اس کی چیسٹ چک کروں گا چیسٹ چک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کی چیسٹ ہو میرے پاس 20 ہے تو میں 20 کو 6 پہ ڈیوائیڈ کروں گا اور اس میں 1 پلس کروں گا تو وہ میری سلائی کے حق کے ساتھ اس کی میجرمنٹ آ جائے گی چیسٹ سے نیچے 6 ہنچ کے اوپر آپ کمر چک کریں گے اب میرے پاس کمر پونے 19 ہے تو میں 19 جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کروں گا 6 کے اوپر یہ دیکھیں تو میرے پاس 3.16 آ رہا ہے اس کے اندر میں نے 1 پلس کیا تو یہ میرے پاس 4.1 آ گیا تو اس کا مطلب ہے میری جو کمر ہے وہ 4.1 ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ 4.1 ہے تو اب یہ میری کمر جو ہے یہ بھی اوکے ہے سلائی کے مارچن کے ساتھ جو تھوڑا سا ایکسٹرا جو باہر ہے اس کو میں کینچی کے ساتھ کاٹ دوں گا تو یہی میری کلیوں کی شیپ ہوگی تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو جو باہر کا جو ایکسٹرا ہے 4.1 ہے اس کو میں نے کینچی کے ساتھ اتار دینا ہے تو یہ میری سلائی کے حق کے ساتھ میری کلیوں کی شیپ آ جائے گی جب یہ تیلر ان کو کلیوں کو آپس میں جوڑے گا تو ہماری جتنی کلییں ہیں وہ پروپر شیپ میں آٹومیٹکلی آ جائیں گی اس کے لیے آپ کو سپیشل کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اب میں اس کی یہاں لائننگ کاٹ رہا ہوں تو لائننگ کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ لائننگ والا کپڑا جو ہے اس کو میں نے ڈبل کر کے اس کے نیچے رکھا ہے اور نیچے رکھ کے اوپر میں کلیاں جو کٹی ہوئی تھی ان کو میں اوپر بچھاؤں گا بچھا کے تو یہ دیکھیں یہ میری جو فراک ہے اس کی لائننگ بھی ساتھ میں کٹ گئی ہے تو یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی سپیشل ٹیکنیک آپ کو استعمال نہیں کرنی آپ نے اپنا جو کپڑا ہے اس کی فرنٹ اور بیک کو جیسے رکھتے ہیں اس کو ڈبل کریں گے نیچے بچھائیں گے اوپر کلیاں بچھائیں گے اور کلیاں بچھا کے اس کی کٹنگ کر دیں گے تو اس طرح ہماری جو لائننگ ہے وہ بھی تیار ہو جائے گی تو لائننگ کاٹنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اپنا جو لائننگ ہے وہ اور جو اوپر کی جو کلیاں ہیں یہ اپنے ٹیلر کو دے دیں گے تاکہ وہ ان کو آپس میں جوائن کرے جوائن کر کے تو وہ ہمیں دوبارہ سے دے گا تو پھر ہم اس کی جو ہے پروپر جو فرنٹ کی شیپ والی کٹنگ ہے وہ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں اس کی جو لائننگ ہے اپنی فرنٹ کی اس کو کٹ رہا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ میری لائننگ کٹ گئی ہے ہاں جی اب میری جو کلیاں ہیں ان کو ٹیلر جوائن کرے گا تو یہ دیکھیں جوائن ہو کے میرے پاس آ گئی ہیں تو اب ہم نے ایک ساتھا شرٹ کی طرح اس کو کٹنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تیرہ لگایا اس کے بعد یہاں سے یہ ایسٹی میٹڈ کندہ پھر اس کے بعد یہاں یہ چیسٹ یہ دیکھیں یہ میری چیسٹ آ گئی یہاں چیسٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ فائنل کندہ کندہ اور چیسٹ جو ہے یہ آپ اس میں انٹرسیکٹ ہونے چاہیے اور کندہ ہمیشہ آپ نے جب فائنل کٹیں تو کندہ شرٹ کے اوپر کراس میں لگایا جاتا ہے بازو کے اوپر سیدھا لگائیں لیکن جب شرٹ کے اوپر یا فراک کے اوپر کاٹیں گے تو یہ کراس میں لگے گا یہ دیکھیں یہ میں نے کمر لگائی اپنی اس کے بعد یہ یہاں میں یہ لیندھ چیک کروں گا 47 میری لیندھ ہے یہ دیکھیں یہ 47 پہ اس کو میں نے نشان لگایا ہے ہاں جی ہے دیکھیں یہ میں نے اس کی لیندھ میجر کر لی ہے لیندھ میجر کرنے کے بعد یہ نیچے سے میں نے سکیل کے ساتھ لائن لگائی اس کو سیدھا کرنے کے لیے اب اس کے بعد یہ یہاں فرنٹ کا کندہ جو ہے اس کو کٹنگ کے لیے یہ دیکھیں یہ فرنٹ کندے کی ہم نے کٹنگ کے لیے لائنز لگائی ہیں اور یہ ہماری کمر آگئی کمر کے بعد یہ ہماری چیست کی شیپ آگئی اور چیست کی شیپ کے بعد یہ دیکھیں اب میں یہاں نیچے اس کا گھیر میئر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ میرا گھیر آگیا میئر میٹس جو ہیں وہ آپ کو کاغذ میں کاغذ کے اوپر میں نے شروع میں شیئر کر دی تھی آپ کے ساتھ تو ان کو آپ نے فالو کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ شیپ پٹی کی مدد سے میں نے فروگ کی شیپ لگائی ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس کندے کی شیپ آگئی یہاں یہ دیکھیں کندے کی شیپ کوشش کریں کہ گول بنیں اچھی بنیں اس کے بعد یہاں اس کو یہ دیکھیں یہ کٹنگ کر دیں یہ دیکھیں یہ میں نے صرف فرنٹ رکھا ہے لائننگ کا تو یہ دیکھیں یہ میں نے فرنٹ کو یہاں سے کٹنگ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی فرنٹ کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیگ اس کے نیچے پچھانا ہے بیگ نیچے پچھائیں گے تو بیگ کی کٹنگ کر دیں گے دیکھیں وہ پہلے فرنٹ کا کندہ کٹا تھا یہ بیگ کے کندے کی کٹنگ آگئی ٹھیک ہے جی اب جو ہمارا اریجنل ہے جو ہماری کلیاں ہیں ان کو ہم اس کے نیچے فرنٹ کے نیچے فرنٹ پچھائیں گے بیگ کے نیچے بیگ بچھائیں گے اور اس طرح ہم اس کو فالو کرتے جائیں گے اور ہم کاٹتے جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ہماری آج کی فروگ کی کٹنگ دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا جب آپ نے فروگ کو کاٹنا ہے تو احتیاط سے کاٹنا ہے جلد بازی نہیں کرنی یہ دیکھیں اوپر رکھ کے بھی کاٹیں گے تو کندے کی شیپ جو ہے وہ ٹھیک آنی چاہیے اور سائیڈوں کی آپ کی کٹنگ جو ہے وہ ٹھیک آنی چاہیے تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ